میں ہوں تانیا خنناب بار کریں گے ممبائی کی کیونکہ بھاری بارش سے ممبائی بری طرح سے اس وقت بے حال ہے جگہ جگہ جل جماع ہو گیا ہے نچلے علاقے پریل ہند ماتا کرلا لور پریل خار سمیت تمام علاقوں میں لوگوں کے گھروں تک پانی خسایا ہے بی ایم سی نے پانی نکالنے کے لیے ایک سو بیس پمپ لگا دیئے ہیں سب ہی سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے وہیں بارش کا ممبائی کی لائف لائن یعنی کی لوکل ٹرینوں پر بھی اثر پڑا ہے کئی جہاں ٹراک پر پانی بھرا ہوا ہے سینٹرل اور سی ایس ٹی کرلا لائن پر ٹرین کی آواجہ ہی ٹھپ ہے ساتھی ویسٹرن اور ہاربر لائن پر بھی اثر پڑا ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں چار تصویریں اس مسئیبت کی بارش سے جڑی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں اندھیری کی تصویر میں دیکھئے کتنا جل جماب وہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اندھیری ایسٹ کرلا دادر اور تمام جو نچلے علاقے جیسے کی ہند ماتا لور پریل جیسے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر پانی بھر گیا ہے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچنے لگا ہے اندھیری کی تصویریں آپ دیکھی رہے ہیں جہاں پر بہت زیادہ جل جماب ہوا ہوا ہے اندھیری کی میٹرو سٹیشن سے ہماری سواداتا سنیتا کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں آسمان سے برستہ پانی ممبئی کروں کے لیے آفت ثابت ہو گیا ہے ممبئی میں ہو رہی لگتار تیج برسات کے کارن ممبئی کروں کا جیون اس وست ہو گیا ہے ممبئی کر پریشانی سے گھر چکے ہیں میں موجود ہوں ممبئی کے اندھیری میٹرو سٹیشن کے بلکل نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرو سٹیشن کے بلکل نیچے کس طریقی سے تیج برسات ہونے کے کارن جل جماب کی ستی نرمان ہو گئی ہے پہلے تو پہلے سے ہی جو سینٹرل ویسٹن اور ہربر ریلوے ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب مونوں میٹرو ٹرین کی بات کے تو میٹرو ٹرین بھی ہے جو ہے وہ کافی برسات کے ویسے پرباویت ہوئی ہے میٹرو جو ٹرین ہے وہ بھی سمیہ سے نہیں آ پاری ہے دیری سے چل رہی ہے میٹرو سٹیشن کے نیچے کی بات کہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جل جماب کی ستی یہاں پر نرمان ہو گئی ہے لوگ جو اپنے گفتر جانے کیلئے نکلے تھے گھر سے صبح جو نکلے تھے وہ کافی دیر سے میٹرو ٹرین کیلئے ویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اندھیری سے آپ نے سریتہ کی رپورٹ دیکھی کچھ اور علاقوں کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر جل جماب سے لوگ کتنے پریشان ہیں وہ ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر دادر کی ہے جو اس وقت آپ کی ٹیلیویشن سکرین پر ہے ریلوے ٹریک کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پانی بری طرح سے بھرا ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے ریل کی آواجاہی پر بھی اثر پڑا ہے دو تصویریں آپ دیکھئے سڑک پانی پانی ہے وہیں جو ٹرینوں کے ٹریکس ہیں اس پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جل جماب کی استطیتی اس وقت بنی ہوئی ہے مسیبت کی بارش بیتی رات سے ہی ممبائی میں بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کا اثر آج صبح جب لوگ گھروں سے نکلے تو انہیں دیکھنے کو ملا کیونکہ سڑکوں پر جگہاں جگہاں پانی بھرا ہوا تھا آواجاہی میں دکتیں آ رہی تھیں اور صرف سڑکوں کا ہی احال نہیں تھا جو لوگ لوکل ٹرینوں سے سفر کرتے ہیں انہیں بھی اس مسیبت کی بارش سے دو چار ہونا پڑا کیونکہ ریلوے ٹریکس پر کئی جگہاں پر پانی بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹرینوں کی آواجاہی پر اس کا اثر پڑا ہے اندھیری ریلوے سٹیشن کا اس وقت کیا حال ہے سنیتا کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ممبئی میں ہو رہی مسلادھار بارش ممبئی کرو کے لیے آفت بن گئی ہے ممبئی میں ہو رہی بارش کے ویسے ممبئی کرو کا جیون اسوست ہو گیا ہے ممبئی کے رفتار پر بریک لگ چکا ہے میں موجود ہوں ممبئی کے اندھیری ریلوے سٹیشن پر جہاں کا نظارہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی تیش بارش کے وجہ سے جو ساری جو ٹرینیں ہیں وہ رد کر دی گئی ہے ممبئی کے جو لوکل ٹرینز ہیں وہ رد کر دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پٹریوں پر پانی بھر چکا ہے پانی کے کارن جو ٹرینیں یہاں سے گزرتی تھیں سینٹرل ریلوے کے لیے ویسٹن ریلوے کے لیے اور ہربر ریلوے کے لیے سبھی جو ٹرینیں ہیں وہ ریلوے پرشاشن کے طرف سے رد کر دی گئی ہے کیونکہ پورے سینٹرل ویسٹن اور ہربر لائن کے پٹریوں پر پانی بھر چکا ہے تیش بارش کے کارن آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ اندھیری کے ریلوے سٹیشن کا جہاں پر لوگ ہے وہ کافی پریشان ہے کئی گھنٹوں سے یہاں پر کھڑے ہیں لیکن ٹرین کا کوئی بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے انڈیکیٹر کی بات کریں تو انڈیکیٹر میں کوئی بھی جو ہے ٹرین کی جو سمیہ ہے وہ نہیں دکھا جا رہا ہے صرف بوری والی کیلئے ٹرین یہاں پر موجود ہے جو اندھیری سے لیکن بوری والی تک جائے گی صرف وہ ٹرین موجود ہے لیکن اندھیری سے لیکن آگے کیلئے یعنی کی ویسٹن ریلوے جو ٹرین ہے وہ کوئی طریقے سے بند کر گئے ہیں اندھیری سے کوئی بھی ٹرین آگے جرچ گیٹ کے طرف نہیں جا رہی ہے جس ویے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اندھیری سٹیشن کا ماحول ہے وہ کس طریقے سے خراب ہو چکا ہے لوگ جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ اندھیری ریلوے سٹیشن کی بات کریں تو پانی اتنا زیادہ بھر گیا ہے کہ لوگوں کا جو پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کیلئے جگہ نہیں بچا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کے سنکھیا میں صبح کا سمیں ہے لوگوں کا اپنے دفتر جانا ہے لیکن باریش کے قارن ٹرین بند ہو گیا ہے اور ٹرین بند ہونے کے قارن جو لوگ ہیں وہ اندھیری سٹیشن پہ ہی جبا ہو گیا ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہاں جانا تھا بھئی آپ کو دادر کب سے کھڑے ہوئے ہیں آپ پر دادر جانا تھا دو گھنٹے سے آپ کو کہاں جانا تھا کب سے کھڑے ہوئے ہیں آپ پر دس میٹ ہو گیا کہاں جانا تھا آپ لوگ باندرہ جانا ہے مارننگ پانچ بجے سے کھڑا ہوں تب سے ٹرین ایک بھی نہیں ہے پانچ بجے سے آپ یہاں پھڑے ہوئے ہیں ہاں تب سے ایک بھی ٹرین نہیں ہے سب ٹرین بند ہے آپ کہاں جانا تھے کیا بھونا چاہیں گے ٹرین کی حالت اتنی خراب ہے برسات ہو گئے ہیں مجھے چھٹ گیر جانا چنی رو جانا تھا میں واپس خار سے ریٹن آیا ہوں تو وہاں پہ آگے کوئی باندرہ کے آگے کوئی ٹرین نہیں جا رہا ہے اور ابھی فلال یہاں پہ ون سائٹ پہ ویرار سائٹ کا سلو چل ہوئے تو آگے کوئی نہیں جا رہا ہے ٹرین جا رہی آگے لیکن پلیٹ فارم جو ہے وہ پٹریوں پر پانی بھر چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے ریلوے جو ہے یہ بارش کی وجہ سے کافی سارا پانی بھرہا ہے جو بھی پیسنگر ہے جو بھی ٹرین میں پرہیس ہنے والے ان کو کافی زیادہ دکلیف ہو رہی ہیں اس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بھریا کہاں جانا تھا آپ مجھے چنی روڑ جانا تھا کپسے کھڑے آپ آدھا لنٹی اوپر ہو گیا پریاب سوبیدہ آپ کو کیا لگ رہی ہے گاڑی چیئے ٹرین چیئے ٹرین نہیں آ رہے پوروڑی سیدھر آ رہے ہیں یہاں سے ریٹن جا رہی ہے اس کے آگے ٹرین نہیں جا رہی ہے ہزاروں کے سنکھیاں میں اندھیری کے پلیٹ فارم پر لوگ یہاں پر کھڑے ہو چکے ہیں کچھ سکولیس گوئنگ سٹوڈنٹس ہیں کوئی کسی لوگوں کو دفتر جانا ہے کوئی جو مہلائے ہیں ان کو اپنے گھر تک پہوچنا ہے لیکن یہاں پر ٹرین کی سیوائے رد ہونے کے وجہ سے جو لوگ ہیں ممبائی کر ہیں ان کے رفتار پر بریک لگ چکا ہے اور پرشاشن کا ایسا کہنا ہے ریلوے پرشاشن کی معنی تو ریلوے پرشاشن نے بھی لوگوں کو یہی چھتا ہونی دی ہے کہ اب زیادہ ضرورت پڑے بہت زیادہ امرجنسی ہو تو ہی گھر سے باہر نکلے ادھر بھائیس گھر سے باہر نہ نکلے کیامرہ بسن سواپ میل کے ساتھ سنیتا گو انڈیا نیوز ممبائی تو سٹیشن پر پانی بھر گیا ہے ریلوے ٹریک پر پانی بھر گیا ہے سڑکے لبالب ہیں اس وقت آپ گرافکس کے ذریعے ان علاقوں کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر سٹیتی کافی خراب ہے بہت زیادہ جل جماع ہے اندھیری بانڈرا ماہم دادر ویسٹ کرلا اس کے علاوہ بانڈرا ایسٹ ملاڈ چیمبور اور گوکلے روڈ سب سے زیادہ اس مسئیبت کی بارش سے پر بھاوت اس وقت نظر آ رہے ہیں ان تمام جگہوں پر جل جماع ہے کئی جگہوں پر لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچ گیا ہے اور ممبائی کی لائف لائن لوکل پر تو اثر پڑا ہی ہے ٹریکس پر پانی ہے سینٹرل اور سی ایسٹی کرلا لائن پر ٹرینوں کی آواجہی تھپ نظر آ رہی ہے ویسٹرن اور ہابر لائن پر بھی اثر پڑا ہے رک رک کر ٹرینیں چل رہی ہیں اور کافی دزار لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریلوے ٹریک کی ہی تصویر ہے لوگ ریلوے ٹریک کو کروس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پانی کتنا زیادہ ہے ان تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دو تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں سڑک پر پانی بھرنے سے جو رفتار ہے گاڑیوں کی وہ دھیمی پڑ گئی ہے لوگوں کو مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے ہی آج صبح وہ دفتروں کے لیے نکلے حالانکہ سارے سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے ممبئی میں اس مسیبت کی بارش کے بعد اندھیری چلتے ہیں سیدھے اس وقت راجش ہمارے سنوادت ہم آئے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجش ہم اندھیری کی کچھ تصویریں بھی ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہے تھے بہت زیادہ پانی وہاں پر بھرا ہوا ہے کن کن علاقوں میں سب سے زیادہ اس وقت اثر پڑ رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو لوکل ٹرینئی ہیں ان کا کیا اس وقت تازہ حال ہے اپ ڈیٹ کیا وہاں سے ہے دیکھیں تانیا پورے ممبئی کا کموبیش یہی حال ہے کہ پورا ممبئی اس وقت جل جمعوں کی استطیق سے پریشان ہے کوئی بھی علاقوں کے ہم بات کر رہے دکشی ممبئی کی بات کریں اسٹرن سببز کی بات کریں ہر جگہ پر جل جمعوں کی خبریں آ رہی ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جل جمعوں کی استطیق جو وہ ہے وہ بنی ہے ایک سو ساٹھ ایم ایم بارش جو ہے پچھلے بارہ گھنٹے میں ریکارڈ کی گئی ہے اوسط کے اگر بات کریں تو تینوں علاقوں میں اسٹرن سببز ویسٹرن سببز اور دکشن ممبئی کے فیلحال میں اندھیری علاقے میں ہوں اور آپ کو سڑک کا حال دکھانا چاہوں گا جل جمعوں کی جو استطیق ہے اندھیری سٹیشن کو یہ سڑک جوڑتی ہے اور وہاں پہ جل جمعوں کی استطیق بنی ہوئی ہے جو بھی گاڑیاں یہاں پہ آ رہی ہیں کافی دھیمی گتی سے چل رہی ہیں کیونکہ پانی بہت زیادہ بھارا ہوا ہے سڑک پہ لوکل ٹرین جو ہے وہ خاصی پربھاویت ہوئی ہیں اس برسات سے سنٹرل لائن جو ہے وہ کورلا سے سی ایسی تک کی ٹرین نہیں چل رہی ہے ہاربر لائن کو پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے جبکہ ویسٹر لائن کی جو ٹرینیں ہیں وہ اندھیری سے چرچ گیٹ تک نہیں جا پا رہی ہیں اندھیری تک ہی ٹرینیں چل رہی ہیں تو کل ملا کے بھاری پریشانی اور ایک کل شام سے ہو رہی لگتار بارش کی وجہ سے یہ پریشانی ہوئی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ پریشان دکھ رہے ہیں کیونکہ جل جمعوں کی استطیق یہ کافی اہم سڑک ہے اندھیری سٹیشن کو جوڑتا ہے اس علاقے کے جتنے لوگ اپنے کام پر سویر سویر جانا چاہتے ہیں وہ اندھیری سٹیشن اسی سڑک کے ذریعے پہنچتے ہیں لیکن بارش جو سڑک پہ پانی ہے اس وجہ سے کافی خاصی دکت ہو رہی ہے ممبئی انورسٹی کے جو ایکزیمز تھے تھیوری اور پریکٹیکل کے وہ کینسل کر دیا گیا ہے بی ایم سی نے سبھی سکولوں کو بند کرنے کی ہدایت دے دی ہے ساتھ ہی ٹرافیک پولیس نے ریلوے نے ممبئی پولیس نے بی ایم سی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ بہت زیادہ ضرورت نہ ہو تب تک وہ گھر سے نہ نکلے فیلہاں لیلوے کا کہنا ہے کہ استطیق تب سمانے ہوگی جب ٹریک سے پانی ہٹے گا بارش کم ہوگی لیکن موسم بی بھاک کی مانے تو اگلے چوبیس گھنٹے تک ممبئی میں جو بارش ہے اس آفت کے بارش اسی طریقے سے ہونے والی ہے راجیش میں آپ کے پاس واپس لوٹوں کی اہم جانکاری جو راجیش نے دی ہے کڑلا سی ایس ٹی لائن پر ٹرینے نہیں چل رہی ہیں بہت سی لائن کی جو ٹرینے ہیں وہ اندھیری تک ہی جا رہی ہیں اس کے آگے نہیں جا رہی ہیں ممبئی یونیورسٹی کے جو ایکزامز ہو رہے تھے تھیوری اور پریکٹیکل کے انہیں فیلحال کے لیے کینسل کر دیا گیا ہے اور سبھی سکولوں کو ممبئی میں بند کر دیا گیا ہے اگلے چوبیس گھنٹے ایسے ہی رہنے والے ہیں بڑی خبر پائی میں سڑکوں پر پانی اس وقت بھرا ہوا نظر آ رہا ہے ممبئی واسی بہت پریشان آج صبح جب گھروں سے نکلے تو اس پانی کی مسئبت کو انہیں جھیلنا پڑا کیونکہ جو لوکل ٹرینے ہیں وہ بھی سہی ٹائم پر نہیں چل رہی ہیں اور سڑکوں پر بھی پانی بھرا ہوا ہے کیا کہہ رہے ممبئی کے لوگ سن لیتے ہیں اور اس بیچ ایک خبر اور ممبئی سے آ رہی ہے کہ ممبئی میں ہائی ٹائٹ کی آشنکہ ہے قریب دھائی بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے جب سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھیں گی اور جب بارش ہوتی ہے اور ساتھی ہائی ٹائٹ آتا ہے تو یہ ایک ڈیڈلی کوکٹیل تھا جاتا ہے ممبئی کے لیے کیونکہ سمندر کی اور پانی نہیں جائے گا جب اونچی اونچی لہریں اٹھیں گی اور اس لیے مصیبت اور زیادہ بڑھ سکتی ہے ممبئی واسیوں کی دھائی بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے جب سمندر میں اونچی لہریں اٹھنی شروع ہوگی ہائی ٹائٹ کا وقت ہے یہ اور پہلے سے ہی بیتی رات سے ممبئی میں لگاتار بارش ہو رہی ہے اس بارش کے چلتے جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے پانی سمندر کی اور نہیں جا رہا ہے یعنی کی ایکزٹ نہیں ہو رہا ہے پانی اور جب ہائی ٹائٹ آئے گی تو اور بھی زیادہ یہ مصیبت بڑھ سکتی ہے راجش ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں راجش جب ہائی ٹائٹ آتی ہے تو اور زیادہ یہ مصیبت بڑھ جاتی ہے دھائی بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے ہائی ٹائٹ کا جی ہائی ٹائٹ کا وقت جو ہے وہ دو سے دھائی کے بیچے بتایا جا رہا ہے چار دشملہ چھے میٹر اوچی اوچی لہریں اس وقت اٹھیں گی پر اس وقت جو ہے پریشانی اور بڑھتی ہے ممبئی میں جب ہائی ٹائٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ جیسا بتا رہتی تھا نیا جو ممبئی سے پانی کی نکاسی جو نکلنے والے پانی جو برسات کا پانی ہوتا ہے وہ سمندر میں نہیں جا پاتا ہے کیونکہ سمندر میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ کافی تیز اٹھتی ہیں اور باہر جانے والے پانی کو وہ واپس شہر کی طرف ڈھکیلتی ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ کافی زیادہ علاقوں میں جو جل جمعوں کی استطیح ہوتی ہے اس وقت یہاں پہ جب جیسے ہی بی ایم سی نے آدیش دیا کہ شہر کے ساری سکول جو ہیں وہ بند کر دیے جائے کچھ بچے ضروری اس سکول میں پہنچ گئے تھے ان کو گھر بھیجنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہی ہے کر رہا ہے سکول پرساشن لیکن فلحال پورا سکول جو ہے اس وقت سونا پڑا ہوا ہے بلکل پورا سکول سونا پڑا ہے کیونکہ سبھی سکولوں کو بند رکھا گیا ہے ممبئی میں اور جگہ جگہ جو پانی بھرا ہے اس کی تصویریں بھی ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں چھوٹے بات لگاتار ہم ممبئی کی کر رہے ہیں ممبئی پانی پانی ہے جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے جسے ممبئی واسیوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ممبئی میں سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے ریلوی ٹریکس پر پانی بھرا ہوا ہے اور لوکل ٹرینوں کی آواجاہی پر اس کا خاصا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے پھورلا سی ایسٹی لائن پوری طرح سے تھپ ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری لائن ہے ویسٹرن ہابر لائن ان پر بھی جو ٹرین ہے ان کی رفتار دھیمی ہے دیری سے ٹرینیں آ رہی ہیں اور ممبئی واسیوں کو مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سارے سکولوں کو بند رکھا گیا ہے اور اس بیچ ہائی ٹائٹ کی بھی آشنکہ ہے دو سے دھائی بجے کے بیچ ہائی ٹائٹ ڈانے کی بھی آشنکہ ظاہر کی گئی ہے